السلام علیکم محضر سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو میں اٹلی کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اٹلی دے رہا ہے فری ویزا ساتھ ہی آپ کو ورک پرمند دے رہا ہے اس کے علاوہ اٹلی نے افیشلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ آپ کو تیس ازار یورو بھی دے گا لیکن وہ کیسے دے گا کیوں یہ آفر انہوں نے چلائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اٹلی کی ایک اور آفر یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو اگر آپ وہاں پر فیملی لے جاتے ہیں تو فری ایجوکیشن بھی دے گا اور ساتھ ہی وہ کنٹری آپ کے بچوں اور آپ کے لئے فری میڈیکل بھی دے گا لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے کیا ایسا پروسس ہے یا کیا وجہ ہے کہ اٹلی یہ آفر دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ آفر کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے اٹلی جا سکتے ہیں اور وہاں کون کون سی جابز آپ حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک تاکہ آپ کو ساری بات کلیر ہو جائے تو فرسٹ اف آل آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کیا یہ آفر حقیقت ہے یا ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میری نظر سے بھی گزری ہیں اور اس کے علاوہ افیشلی بھی میں نے خود چیک بھی کیا آپ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے اپنی ویب سائیڈ کے اوپر یہ چیز افیشلی اننونس کی ہے کہ وہ تیس ہزار یورو بھی دیں گے اور یہ بالکل بات حقیقت ہے کہ اٹلی ویزے جو ہے وہ دے رہا ہے لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آسان ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے تو ایسا نہیں ہے بلکل درمیانہ سا ایک سیچویشن ہے آپ اس پروسس میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو ویزا بھی مل جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو یہ ساری سہولیات بھی مل جاتی ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ وہاں اٹلی یہ آفر اس وقت کیوں چلا رہا ہے تو دوستو اٹلی جو ہے اس وقت دوہزار چوبیس کے اندر وہاں پر لیبر کی بہت زیادہ شاٹیت ہو گئی تھی اور چونکہ وہاں پر بہت سارا کام ہوتا ہے بہت ساری جابز ہوتی ہیں جو کہ یورپ کے اندر پڑتے ہیں لوگ وہاں پر اٹلی کے جو ریائشی لوگ ہیں یورپین لوگ ہیں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر کے اپنی ڈگریوں مکمل کر کے تو اٹلی سے بھی اچھے ممالک کے اندر جو ہے وہ جا کر جاب کرتے ہیں وائٹ کالور جاب کرتے ہیں تو وہاں پر جو لیبر کے کام ہیں جیسے ہوتلنگ ہو گئی پینٹنگ ہو گئی کارپینٹر ہو گیا مکینک کے کام ہو گئے اسی طرح سوان آپ یہاں پر جانتے ہیں پاکستان میں جیسے بہت سارے لیبر کے پیش ہیں اسی طرح وہاں بھی ایس اٹلی کام ہیں سارے تو وہ لوگ جب اتنی سٹڈی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وائٹ کالور جاب کے شوقین لوگ ہیں تو وہ ایسے کام کیوں کریں گے تو ان لوگوں نے یہ بات اس لیے بھی آگے رکھی ہے کہ تاکہ ایک جیسے کہ ایک مشلی کو پکڑنے کے لیے اٹلی جائیں لیکن اب یہاں پر جو مین بات ہے کہ اٹلی نے یہ افر اٹلی مین سٹیز کے لیے نہیں رکھی وہ ایسے علاقوں میں آپ کو بھیجیں گے یا آپ کو وہاں پر جو ہے وہ جاب آپ کو دیں گے جہاں ان کی آبادی بہت کام ہے یعنی گاؤں وغیرہ آپ کہہ لیں تو تقریباً وہاں پر آبادی پچاس ہزار ہوگی یا چالیس ہزار ہوگی اصل میں ان کا بیسک موٹیو کیا ہے مقصد کیا ہے یہ بات تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کیونکہ ان علاقوں میں آبادی کام ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایک تو وہاں پر کوئی بھی پراؤگرس نہیں ہوتی ترقی نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگ وہاں کام ہیں اور اس لیے وہ ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں ان علاقوں کو اور ساتھ ہی وہاں پر پرانے گھر ہیں ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں اور وہ لیبر کی جب کوئی بھی کنٹری ہے پوری دنیا میں تو جب ان کو بہترین لیبر چاہیے ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر کام بھی کریں اور وہاں بہترین طریقے سے رہیں تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایشیا کے یہ ممالک جو ہیں وہ ہر ملک کی نظر سے گزرتے ہیں تو پاکستان انڈیا اور ایشیا کی ان تمام ممالک کے لیے انہوں نے یہ فرق کیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر جائیں اور ان گاؤں وغیرہ کو جو ہے وہ آباد کریں پرانے گھر ہیں وہاں پر نئی کنسٹرکشن ہوگی اور وہاں ان کو وہاں پر جاب دی جائیں گی اور ساتھ ہی اور کون کون سی آپ وہاں جا کر جاب کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں وہاں پر آپ جا کر ہوتل کے اندر جاب کر سکتے ہیں ایشلی ایک ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اپ لیول پر ملک ہے بہت خوبصورت ملک ہے وہاں پر لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں ٹور کے لیے اور آپ ہوتل کے اندر جاب کر سکتے ہیں شیف کے طور پر جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر جاب کر سکتے ہیں اور چونکہ میں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے بیسک نیڈ اس وقت یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن شعبے کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان علاقوں کو بھی بہترین بنانا چاہتے ہیں ان گاؤں کو بھی وہ شہروں کی شکل دینا چاہتے ہیں اس لیے وہ وہاں پر لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں اور بونس بھی دے رہے ہیں اب دیکھیں نا تیس ہزار یورو تقریبا پاکستانی ایک کروڑ کے قریب بنتا ہے اب وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں آپ جا کر ان کے قانون و ضوابط کے مطابق اس پورے پروسس کو سرانجام دیں لیکن کچھ لوگ یہ چیز وہاں یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تیس ہزار یورو آپ کو ایسے مل جائیں گے ایسے مل جائیں گے تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں نہیں جائیں گے اور وہاں پر آپ کا ایک کانٹریکٹ سائن نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہ نہیں ملیں گے اب ایسا آپ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان بیٹھیں ہوں انڈیا بیٹھیں ہوں بنگلہ دیکھ بیٹھیں ہوں اور وہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ تیس ہزار یورو بیج دیں اور آپ وہاں جائیں ہی نہ اور اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا لیکن وہاں جا کر بھی آپ کو فوراں تیس ہزار یورو وہ نہیں دیل دیں گے وہاں جا کر بھی آپ کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا ایک مخصوص مدت جو کہ کم از کم پانچ سال ہے وہاں پر آپ کو رہنا پڑے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر جا سکتے ہیں تیس ہزار یورو آپ کو ایک دفعہ نہیں ملیں گے ایک دفعہ آپ کو اس لیے نہیں ملیں گے کیونکہ وہاں پر بھی آپ لے کر جو ہے وہ آگے چلے جائیں تو ان کو نقصان ہے اس لیے وہ آپ کو جو ہے وہ قسطوں کی صورت میں جو ہے وہ یہ پیسے دیں گے تاکہ آپ وہاں پر سروائیو بھی کر سکیں اور اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ وہاں پر جو ہے وہ جوب وغیرہ کر کے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ پورا کر سکیں جو ان کا بیسک موٹیو ہے کہ وہاں پر جو بھی کم آبادی والے علاقے ہیں یا جو ان کے گاؤں بغیرہ ہیں ان کو وہ آباد کر سکیں اور آپ وہاں پر اگر اپنی فیملی کو لے جاتے ہیں تو بالکل آپ کو تعلیم آپ کے بچوں کو دی جائے گی فری دی جائے گی اور ساتھ ہی وہاں پر میڈیکل بھی فری ہوگا اب جو ہے اگر آپ وہاں پر جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جوب کے حوالے سے میں نے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ڈال دی ہیں آپ نے سمپلی وہاں سے کلک کرنا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اپلائی کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ سمجھ لیجئے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سی ایو وغیرہ جو ہے وہ یورپیون فارم کے اندر ہونے چاہیے آپ کا جو کور لیٹر ہے وہ یورپیون فارم کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ مین چیز جو یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ دینے ہیں جو آن ہو جی میل آئی ڈی وہ دینے ہیں جو آن ہو اس کے بعد ایمپلائیر آپ سے کال کر لیتا ہے اور آپ جب آف اور لیٹر جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ ایمپلائیر کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے افیشلی اناؤنسمنٹ ہے تو وہ ایمپلائیر کو بھی بہت سارے وہاں پر آفرز دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دھڑا دھڑ وہاں پر بلائیں اور جو ہے جلد از جلد وہ اپنے موٹیو کے اندر کامیاب ہو سکیں تو ایمپلائیر آپ کو موسیلی جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ آپ کو فری دے دیتا ہے لیکن ایک چیز یہاں آپ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے پیسے ضرور لگیں گے آپ ہو سکتا ہے ایمپلائیر آپ کو ویزا تو دے دے لیکن آپ کو ایر ٹکٹ جو ہے وہ اور اس کے علاوہ جو ہے انشورنس وغیرہ کے پیسے جو آپ کو خود پے کرنے پڑے تو تقریباً تین سے چار لاکھ روپے کا آپ ذہن رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جیب سے لگانا پڑے گا اور اگر ایمپلائیر اچھا ہو اور موسیلی ایسا دیکھا بھی گیا ہے لیکن یہ بات ہوتی ہے لکھ کی نصیب کی کہ آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ آپ کا پروسس سارا جو ہے وہ فری ہو جائے تو اصل حقیقت یہ تھی اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے یہ منصف سمجھا کہ آپ کو یہ ساری بات جو ہے وہ سمجھا دوں کہ کیوں اٹلی فری ویزا بھی دے رہا ہے فری تعلیم دے رہا ہے فری میڈیکل دے رہا ہے اور ساتھ ہی تیس ہزار یو دے رہا ہے تو اگر آپ یہ سارے تمام جو ہے وہ سیچویشنز جو ہے اس سے آپ گزر سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ ایک ایسے علاقے میں رہ سکتے ہیں جہاں بہت کام آبادی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پانچ سال وہاں اگر گزار سکتے ہیں تو یہ بہترین آفر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اس بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو مرسول ہوتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے بہت شکریہ